Good evening guys میں ہوں سلوان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہاں صحیح پکڑے ہو تو فائنلی بہت بڑی شنازگل سے related خبر جو میں آپ سب سے شیئر کرنے جا رہا ہوں شنازگل کے لیے لگتار سوشل میڈیا میں سب سے بہلے بات کرتا ہوں میں ٹرولنگ کی شنازگل کی سوشل میڈیا میں لگتار ٹرولنگ کی جا رہی ہے کب سے جب سے سلوان خان کے ساتھ میں شنازگل کے کچھ ویڈیو سامنے آئے تھے اید پارٹی کے آپ نے بھی نوٹس کیا ہوگا بہت بار وہ کافی کچھ لوگوں نے اس کا کافی بڑا مدہ بنایا تھا کہ اب سدارت کو بھول گئی ہے یہ وہ ترہ ترہ کی باتیں ہو رہی ہیں شنازگل نے سٹارٹنگ کے کچھ ڈیز میں سدارت شکلہ کو یاد کیا کھلے طور پر دکھایا کہ بھئی مجھے سدارت کی یاد آ رہی ہے وہاں پر ٹرولر کیا کہہ رہے تھے کہ شناز اب بار بار سدارت شکلہ کا نام لے لے کر اب اپنی لائف کو آگے بڑھا رہی ہے یعنی کہ سدار کے نام پر لائم لائٹ لے رہی ہے اور آج کی ڈیٹ میں شنازگل سدارت شکلہ کا نام بھی نہیں لے رہی شنازگل سدارت شکلہ کو خالی ایسے ہی فیل کرتی ہیں جو ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں یہ ہم فین بہت اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں یہ بات آپ بھی جانتے ہیں تو ایسے میں اب ان لوگوں پر یہ کہنا ہے کہ اب شنازگل سدارت شکلہ کو بھول گئی ہے تو بھائی ان لوگوں کو نہ مار کے چاہیں نہ مروا کے چاہیں تو اسی لئے میں کھلے طور پر یہ بتا دینا چاہوں گا کہ جو ٹرولنگ ہے وہ لگتار ہمیں فیس کرنی پڑتی ہے اور ہم بے فکوف ہیں جو ٹرولنگ کا بار بار ایسے جواب دے دیتے ہیں لگتار لوگ بولتے رہیں گے ہماری کوئی نیسے ہی ترکھیاں کرتی رہے گی ہمارا کام ہوگا زیادہ سے زیادہ سپورٹ کرنا یہ ہو گئی ٹرولنگ کی بات اب بات کرتے ہیں شنازگل کے کام سے ریلیٹڈ ابھی حال ہی میں شنازگل آپ کو پتہ یہ کبھی کبھی دیوالی کا شوٹ چل رہا ہے مطلب ہو گیا شوٹ کمپلیٹ اسی کے ساتھ ساتھ شنازگل نے امنگ کا پرفومنس دیا اسی کے ساتھ ساتھ پٹولاس کا کوئی پروگرام تھا وہ بھی شنازگل نے بہت اچھی طریقے سے پرموٹنگ کیا ساتھ ہی ساتھ میں شنازگل کا کینیڈا کا شو بھی پورا فکس ہو چکا ہے یعنی شنازگل یو ایس جائیں گی ساتھ میں کینیڈا بھی جائیں گی تو یہ الگ الگ شوز رہیں گے یہ تو ہمیں آنے والا وقت بتائے گا کہ کس طرح شنازگل کے شیڈیول سیٹ ہونے ہیں یہ ہمیں دری دری پتہ چل جائے گا اس کے آگے اگر ہم بات کرتے ہیں تو شنازگل کا ایک بہت بڑا کالیبریشن ہونے جا رہا ہے رتک روشن کے ساتھ ایسا میں کیوں کہہ رہا ہوں آپ کو یاد ہوگا اب سے تین دن پہلے شنازگل نے اپنے اسٹرگرام ایکاؤنٹ پر ایک اسٹوری شیئر کری تیر رتک روشن کا ایک ٹریلر تھا اس کو اپنے اسٹرگرام ایکاؤنٹ پر درش آیا تھا اور وہاں پر وائب تیری میری مل دیا شنازگل نے کچھ کیپشن دیا تھا اس کا مطلب سمجھتے ہیں آپ بہت بڑا مطلب ہے وائب تیری میری مل دیا مطلب شنازگل کا کہنے کا یہ ہے کہ ہمارا جو شنازگل نے اس چھوٹے سے ورڈ میں کافی کچھ اپنی باتیں بیا کر دی دل دی دو سانت کا یہ سانگ وائب تیری میری مل دیا تو شنازگل نے وہ اپنے اسٹرگرام ایک سٹوری میں شیئر کیا تھا اور سبھی فینس کو بہت بڑا اشارہ دیا تھا کہ میں آگے چل کے رتک روشن سے کولیبوریشن کرنے جا رہی ہوں ایکٹر ہوتا ہے وہ ڈریکلی اپروچ نہیں کرتا کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ڈریکلی اپروچ کرتے کہ ہاں مجھے اس ہیروین کے ساتھ میں کام کرنا ہے باقی جو میکسیمم ڈیسائیڈ ہوتا ہے وہ ڈریکٹر پروڈیوسرز کے دوارا ایک میٹنگ ہوتی ہے کہ کس کو کس کے ساتھ میں رکھنا ہے کوئی سٹار بنا کے تو ان کا جو ڈیسیزن ہوتا ہے کہ ہاں اس فلم میں رتک روشن ہوں گے اور ساتھ میں شنازگل ہوں گی یا پھر اور کوئی بھی ہو سکتی ہے تو ایسے میں ان کا یہ ڈیسیزن شنازگل سے ریلیٹڈ رتک روشن سے ریلیٹڈ اور شنازگل رتک روشن کے ساتھ میں اب آنے والے ٹائم میں کام کرتی ہوئی ہمیں نظر آ سکتی ہیں ہمیں اتنا سمجھ جانا چاہیے کہ آگے چل کے اور میں کہتا ہوں کہ اگر شنازگل رتک روشن کے ساتھ میں کام کریں بھی تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ کوئی شنازگل کے لیے بڑی بات نہیں ہے جس طرح سے آج شنازگل کا فینڈم ہے جس طرح شنازگل کے لیے سپورٹنگ ملتی ہے اگر اس طرح پر کوئی پوسٹ شیئر کریں یا ٹویٹر پر کوئی اپنی بات لگ دیں تو وہ سوشل میڈیا میں کب ٹرینڈ ہو جاتا ہے یہ بڑے بڑے ایکٹرس فون لے کے دیکھتے رہتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے بھائی شنازگل کا نام کہاں جا رہا ہے تو ہر کسی کو شنازگل کی پڑی ہے شنازگل کو اپنے کیریئر کی پڑی ہے اپنے سبھی شنازگل کی پڑی ہے اور سبھی شنازگل کو اپنی شنازگل کی پڑی ہے کہ بس شناز زیادہ سے زیادہ کام کریں سپورٹنگ چلتی رہے اور ہمیں بھی شنازگل کا کانٹینٹ بھر بھر کے دیکھنے کو ملتا رہے کیونکہ ہم شنازگل کو زیادہ سے زیادہ میکسیمم نمبرز میں دیکھنا چاہتے ہیں اب تک ہم نے شنازگل کو کتنی بار دیکھا ہوگا آپ کہیں گے بھائی کوئی گنتی ہی نہیں ہے کوئی ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے ہم نے کتنی بار دیکھا یقین ہے یہ میں بھی کہنا چاہوں گا مجھے خود نہیں پتا کہ ہم نے شنازگل کو کتنی بار دیکھا اتنی بار دیکھنے کے بعد ایگزیمپل ہزاریوں بار دیکھنے کے بعد بھی شنازگل کو ہم آج بھی ایسے ہی دیکھنے کی چاہت رکھتے ہیں اب آپ یہاں سمجھ سکتے ہیں کہ شنازگل کے لئے پیار کتنا زیادہ ہے میں تو کہتا ہوں کہ بس زیادہ سے زیادہ کر کے ساری چیزیں سامنے آتی رہیں گی جو جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں اور اس پوری ریپورٹ کے اوپر آپ کے کیا بیچار ہیں وہ نیچے مجھے کومنٹ میں لکھ کے